انہوں نے تمام ساتھیوں سے آگے آگے اور پیش پیش رہا کرتے تھے حضرت جیدامت برکاتہم العالیہ کی شفقت اور محبت بھی آئیسی ہی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت جیدامت برکاتہم نے ان کو اجازت اور خلافت سے سر فراز فرمایا تھا صرف یہ نہیں بلکہ بار ہا حافظ بلال صاحب رحمت اللہ علیہ جھنگ تشریف لاتے تھے اجتماع کا موقع ہوتا تھا یا اعتقاف کا موقع ہوتا تھا بقاعدہ حافظ بلال صاحب کو وہاں بیان کا موقع دیا جاتا تھا ہزاروں علماء کا مجمع ہوا کرتا تھا اور ان کو بقاعدہ بیان کا موقع دیا جاتا تھا اور وہ بہت جنگ و زوک شوق کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ کو ان کی اوپر کس قدر زیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا اور یہ تعلق جانبین سے انتہائی زیادہ مضبوط تھا ہم نے جب سے حافظ بلال صاحب کو دیکھا ہے اپنے شیخ کے ساتھ مکمل و رفتگی والا مکمل و بستگی والا پایا ہے پھر جب ان کو اجازت و خلافت مل گئی پھر انہوں نے جلس سے سلسلے کی نشر و اشاعت کا کام کیا اب تمام حضرات اس بات پر جواب ہوں گے کہ مختصر وقت میں انہوں نے اتنا کام کیا سلسلے کا نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا نہ گرمی بھی کی نہ سر بھی دیکھی بارش ہو توفان ہو ہر وقت سلسلے کی نشر و اشاعت کیلئے سرگرم ہوا کرتے تھے ان کی پروگرام ان کے اشتہارات ہم دیکھتے تھے سنتے تھے حیران ہوتے تھے کہ ایک بندہ اس قدر جنون کے ساتھ سلسلے کی نشر و اشاعت کا کام کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ اپنے شیخ نے ان کو خلافت دیتے وقت جو آہد لیا تھا کہ پن رات ایک کر کے اپنے سلسلے کا کام کرنا ہے اسی آہد کو پورا کر دیا یہاں تک کہ آج بھی سلسلے کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے پیام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سبج